ملون سٹورنٹس جماعت ہفتم مضمور قردو عنوان ہے کسان کی دنائی سیمن کلاس اس کے ہم ریٹن کر چکے ہیں الفاظ معنی کر چکے ہیں اور سوال جواب کر چکے ہیں اب ہم اس میں باقی کا کام کریں گے جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے الفاظ جملے یہ ہے سواد مرچار الفاظ جملے کڑی سے پہلے میں آپ کے چیز بتا دوں کہ جب ہم الفاظ جن کے ہمیں جملے بنانے ہونے ہیں ان الفاظ کے ہم پہلے معنی دیکھیں کیونکہ معنی کیا تو ہمیں جملہ بنانے میں بہت آسانی لیتی ہے اس لئے آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے الفاظ لکھیں اس کے بعد ان کے معنی لکھیں اور پھر میں نے ان کے جملے بنانے کیا پچھلے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لفظ ہے زیرت زیرت کا معنی ہم نے کیا کیا تھا اکل مند یا دارنا اس کا جملہ بنے گا قائدِ عظم ایک زیرت انسان تھے یعنی کہ اکل مند انسان تھے انہوں نے اپنی اکل مندی صحیح نہیں ہمارے گئے ایک اللہ بطن حاصل دیا سوال اس کے بعد دو نمبر دو پہ ہے زین کسنا زین کسنا مطلب گھوڑے پر گھوڑے پر کاتھی ڈالنا یعنی کہ گھوڑے پر بیٹھنے لیے ہم اس کے پر ایک سیر بانتے ہیں اس کو ہم کاتھی بولتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں زین کسنا تو اس کا جملہ بنے گا وزیر نے گھوڑے کی زین کسی اور کسان کے پاس جان پوچھا نمبر تین پر لفظ ہے دم لینا دم لینا کا مطلب ہے رک کر سانس لینا جب ہم کھاک جاتے ہیں چلتے چلتے یا دھوڑتے دھوڑتے تو ہم کیا کرتے ہیں دھوڑے دیکھ کے لئے رک جاتے ہیں ہم رک کر اپنا سانس بہال کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں دم لینا اس کا معنی ہے رک کر سانس لینا اس کا جملہ ہوگا گرنیوں کے لمبے دنوں میں کچھ وقت کے لئے دم لینا چاہیے نمبر چار کا لفظ ہے زبان دینا زبان دینا مطلب وعدہ کرنا جملہ ہوگا اس کا مسلمان زبان دے کر اس کا انکار نہیں کرتا یعنی کہ وعدہ خلافی کرنے کے ہمارے دین میں ممانت کی گئی ہے رکا گیا ایک مسلمان وعدہ تب ہی کرے جب وہ اس کو نبھا سکتا ہے نمبر پانچ پر ہے لفظ آگ بگولا ہونا آگ بگولا ہونا کا مطلب ہے غصہ کرنا اس کا جملہ ہوگا بچے کا جوٹ سن کر باپ آگ بگولا ہو گیا یعنی کہ سخت غصے میں آ گیا نمبر چھے پر ہے تیش میں آ جانا اس کا مطلب بھی ہے غصے میں آ جانا یا سخت غصے میں آنا جملہ بنے گا غلط بات سن کر ہاں کوئی تیش میں آ جانا ہے نمبر سال پر ہے اش اش کرنا اش اش کا ہم نے معنی کیا دیا تھا واوا کرنا یا شاباش دینا کسان کی اقل مندی پر سارے درباری اش اش کر اٹھیں یعنی کہ جب انہوں نے کسان کی ساری بات سنی تھی تو وہ کیا اور بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا تھا تو ساب جو ہیں اس کی کامیابی پر واوا کرنے لگے اش اش کرنے لگے یعنی کہ اس کو شاباش دینا اس کے بعد لفظ ہے سرابنا سرابنا کا مطلب ہے شاباش دینا اس کا جمعہ ہوگا تمام درباریوں نے بادشاہ کے فیصلے کو سرابا یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا اس وقت جو کہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے غلط فیصلہ کیا ہے انہوں نے کسان کی بات سنی اس کے بعد بادشاہ کا فیصلہ سنا اور سب نے ہی اس چیز کو صحیح خیال کیا کہ بادشاہ نے اگر اس کو وزیر مقرر کیا کہ اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا کیونکہ یہ ایک اکل مند کسان ہے اس کے بعد میں آپ ایک اور تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں کہ یہاں بھی لفظ ہے زین کسنا آپ سوگی نہیں ہے کہ آپ جملے میں زین کسنا ہی کرو آپ کسی بھی کر سکتے ہو یعنی کہ جیسے میں نے جملے میں استعمال کیا ہوئے کہ گھوڑے کی زین کسیب میں نے کسنا نہیں کیا ہم نے جملے کو دیکھنا ہے کہ ہمارا جملہ کی طرح سے صحیح بن رہا ہے دم لینا ہے اس کو آپ دم لیا میں جملے میں آپ دم لیا بھی کر سکتے ہو اس کے بعد زبان دینا ضروری نہیں ہے کہ آپ جملے میں یہ ہی لکھو کہ اس نے زبان دینا نہیں آنا چاہیے آپ زبان دی بھی کر سکتے ہو اس کے بعد ہے سرابنا امسل نہیں ہے کہ آپ کا جملہ جو ہے اس میں لفظ سراہنا ہی آنا چاہیے جیسے میں نے جملہ بنایا ہے کہ تمام درباریوں نے بادشاہ کے فیصلے کو سراہا میں نے سراہنا یوز نہیں کیا میں نے سراہا استعمال کیا کیونکہ میرا جملہ ہی ایسے بن گا تھا اس کے بعد آپ کو کوشش کرنی ہے کہ سٹوڈنٹس یہ الفاظ جملے آپ خود سے بناو نہ کہ آپ یہ والے کاپی کرو یہ آپ کے ایک کریٹیو ورک ہوگا جو کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کرسکو تاکہ آپ اس میں آپ نے مزید اساس انفرومنٹ آتی جائے Thank you